اسلام علیکم ویورس تو آج میں آپ کو چکن کا یخنی پولاؤ بنانا سے کہوں گی جو کہ بنانا بہت آسان ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اس طرح سے تو اس کے لئے ہم نے ایک کلو چکن لیا اس کو آپ اس طرح سے باتیلیا میں شامل کریں ٹو ٹیبل سپون اس پر ہم نے نمک شامل کیا ہے ون ٹی سپون ہم نے سوکہ دھنیا ہاف ٹی سپون پسا و گرم مسالہ اور دو عدد اس طرح سے ثابت کالی جو الائی سے ہوتی ہے وہ علیہ دو عدد دارچینی کے ٹکڑا چاہیے ون ٹی سپون ہم نے اس میں زیرہ شامل کیا ہے پانچ عدد لاغ اور دس عدد ثابت کالی مرش ہے ٹو ٹیبل سپون جنجر اور کارلکی پیسٹ اس میں ڈالیا ہے اس کو چتری کیسے مکس کر کے اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے اور اس طرح سے ایک عدد چھوٹی سائز کے پیاز اس کو آپ اس میں ثابت بھی ڈال سکتا ہے اور چھوٹا چھوٹا کاٹ کے بھی شامل کر سکتا ہے تو اس طرح سے اس کو ہم کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پکائیں گے کہ جو چکین او اچھے سے گل جائے اور یخنی تیار ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے پتیلے میں ایک ادن بڑے سائز کے پیاز لیا ہے اس کو ایک کپ تیل میں اس طرح سے اس کو فرائی کیا اس طرح سے جو اچھے سے اس کا کلر آ جائے تو اس کے بعد جو ہم نے یخنی بنا کے رکھی ہو گئی اس کا جو چکین آپ نے وہ علادہ کر لینا ہے وہ تھوڑی سی یخنی آپ اس میں رکھے تو آپ نے پیازوں میں وہ شامل کتنی ہے اور وہ چکن ڈال کے فوراں آپ نے اس کا کور کر دینا ہے تاکہ پیاز جو ہے وہ اپنا رنگ چھوڑ دے یہاں پہ ہم نے 2 ٹی سپون نمک شامل کیا ہے پیازوں نے اپنا جو کلر ہے وہ چکن کے اوپر پیاز کا جو کلر ہے وہ اچھے چیز ہے آج ہم نے 2 ٹی سپون نمک شامل کیا ہے 1 ٹی سپون جو سو کا دھنیا ہے اس کا پاورڈر ہم نے اس میں ڈالا ہے 2 ٹی سپون اس میں لان ویٹس شامل کیا ہے پیسی ہوئی آپ اگر زیادہ سپائسی پسند نہیں کرتے تو آپ اس میں 1 ٹی سپون شامل کر سکتے ہیں اس طرح سے ایک ادھا تھا آپ اس میں بڑی سائز کا جو ٹی سپون نمک شامل کریں ہم نے ٹماتل کی اس طرح سے کیوبز بنا کر رکھی ہوئی تھی تو وہ اس میں ڈالی ہیں اور اس طرح سے دو عدد چکن کیوبز شامل کی ہیں دس سے پندر عدد آپ سبز برچے اس میں ڈالیں اچھے طریقے سے آپ اس کی بنائی کریں چکن جو ہے وہ ہمارا یہاں پر بن چکا ہے تو جو یخنی تھی اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور چاول ہم نے ڈیٹھ گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھے تھے چاول ہمارے تھے ساڑھے تین گلاس یعنی کہ ڈیٹھ کلو اور پانی ہم اس میں شامل کریں گے پانچ گلاس یعنی جو یخنی ہے وہ آپ اس کو میجر کر لیں کہ آپ کی کتنے گلاس بنتی ہے اگر آپ کی پانچ گلاسوں سے کم یخنی ہے تو آپ اس میں اتنا پانی شامل کریں کہ ٹوٹل جو وہ پانچ گلاس بن جائے تو پانچ گلاس اس میں ہم نے پانی ڈال ہے پانی میں جب اُبال آ جائے تو اس کے بعد جو چاول ہے ان کا پانی ڈرین کر کے تو اس کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے اس کا جو پانی ہے وہ مکمل طور سے اس طرح جب کشک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کیلئے تاوے کی اوپر دم دیں گے تو اس طرح سے ماشاءاللہ ہمارا بہت آسان اور بہت مزیدار جو چکن کا یخنی پلاوہ وہ تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگتا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کا سبسکرائب کریں اور یہ ریسپی ٹرائے کر کے کمنٹ بوکس میں اپنا فیڈبیک ضرور ہوتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو پتکی لیا نافس ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں